آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان یہ انڈیا میں ہم کوچس کو ٹائم دینے کے لیے اتنا تیار ہوتے ہیں کیونکہ ابھی کیونکہ خود دیلی سے کھلتے تھے گوتم گمبیر اور دیلی کے ہی پلیئر تھے ویرات کولی اور دیلی کے ہی پلیئر ہیں عشیش نہرہ عشیش نہرہ نے اپ کرٹیسائز کر دیا انہوں نے کہا کہ گوتم گمبیر کو اس سیریز کے لیے ویرات کولی اور روحیت شرمہ کو نہیں ٹیم میں شامل کرنا چاہیتا ینگ بلٹ پہ جانا چاہیتا کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک سٹیٹمنٹ وہ دے چکے کہ اگر یہاں پہ ویرات کولی کھلتے رہے تو پھر ہم جیس وال کو کب ایکشن میں دیکھیں گے بات ٹھیک کر رہے ہو مگر مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ علی بھائی کہ آپ ایک ہر کوچ کا ایک اپنا کمبینیشن ہوتا ہے ایک اپنے کمبینیشن کے ساتھ وہ جانا چاہتا ہے جب وہ کمبینیشن چل جاتا ہے تو اس کی واہ واہ ہو جاتی جب کمبینیشن نہیں چلتا لوگ کرٹیسائز کرنا شروع کرتے تھے یہ نورمل سی چیز ہے اور وہ ان کی اپنی ایک منٹالیٹی ان کی اب انہوں نے اپنے ایک تیم سٹرکچر بنایا ہے کہ میں نے اس کمبینیشن کے ساتھ جانا جس میں برات بولی اور پروش شرما دونوں پھٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اور میں بھی وہ چاہ رہے ہوں گے کہ ان کے ہوتے وہی ہم اینہ کسی لڑکوں کو ڈیویلپ کر کے تاکہ آئی ساتھ سلولی ان کو ہم کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یوں سر آگے ہیں اب آپ اپنے نا ریٹائرمنٹ کی طرف یا جو بھی کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے تو ایک نیا کچھ آگیا اچھانا کہ پلیروں کو نکال دیتے ہیں تو وہ بھی غلط ہوئی ہے کہ پاکستان میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ نیا کچھ آیا اس نے آگے ٹک ٹک کر کے اس پلیر کو نکال دیا آمیر کو نکال دیا پھر وہی پلیر دوبارہ ٹیم میں واپس آگیا تو آپ کو ایک اینہ جو بھی کوچ کو آپ لاتے ہیں جب اس کو درست کرتے ہیں آپ نے اس کو لانگ ٹرم دیل دی ہوئی تو اس کو لانگ ٹرم پروسس کے لیے دیپلیمنٹ کرنے کے لیے اس کلچر کو بنانے کے لیے بھی لانگ ٹرم موقع دینا چاہیے اور انڈیا کے پاس بہت 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 ٹیلنٹ ہے اور میرا نکال کہنا یہ زیادہ دیر تک چلے گی ترگی ڈیپیٹ اور وہ یہ کم بیک کریں گے اچھا اور اچھی ہے کہ دوبارہ سے ایک اچھا کمبینیشن بنائیں گے